نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دے رکھی کہ آج ہم پھر ایک مرتبہ اس مبارک مہینے میں داخل ہوئے زندگی کی نعمت جس سے اکثر لوگ غافل ہیں جس کی قدردانی نہیں کرتے جس کے بارے میں فکرمند نہیں ہوتے وہ ان نعمتوں میں سے ہے جو ایک ہی بار ملا کرتی ہیں انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ انسان زندگی میں آنے والے نیکی کے مواقع کا صحیح استعمال کریں نیکی کا ایک موقع آپ کو رمضان المبارک میں ملا جس میں آپ نے خوب خوب محنت کی تو زندگی کی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں نیکی کے جو موسم ملیں نیکی کے جو مواقع ملیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں سال میں کئی بار ایسے مواقع ملتے ہیں ان مواقع میں سے ایک موقع تو رمضان المبارک کا تھا اس موقع سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا روزے رکھے ترابی پڑی قرآن کے ساتھ وقت گزارا ذکر اذکار کیا صدقہ خیرات کیا پھر نیکی کا وہ موسم اپنے آخری عشرے میں مزید جوبن پہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے خود بھی جاگتے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب خوب عبادت کرتے اس عشرے کے بعد ذلحج کا یہ عشرہ ہمارے لئے ایک بہت ہی قیمتی عشرہ ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عشرے کے آنے کا انتظار بھی کیا یا پھر ذلحج کا چاند دیکھنے کے بعد نیکی کے کچھ پلان بنائے کچھ پروگرام بنائے کچھ اس کے بارے میں سوچا قدردانی کی اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اور محلق مل گئی کہ ہم ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہیں اور کام کرنے کے قابل ہیں اللہ نے ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا رکھا ہے کہ جن میں مبتلا ہو کر انسان کے پاس عمل کی کوئی بھی قدرت اور طاقت نہیں رہتی اس بڑھاپے سے بچا رکھا ہے کہ جس میں انسان بیمار نہ بھی ہو تو محض بڑھاپا انسان کے لیے بطور بیماری کے کافی ہے کہ جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا الحمدللہ ہوش و حواس کے ساتھ اور زندگی کی اس بہترین نعمت اور صحت اور فراہت کے ساتھ ہم اس اشرے میں داخل ہوئے ہیں آج یکم ذلحج ہے ذلحج کا یہ اشرہ رمضان المبارک کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر بابرکت ہے اس میں نہ صرف یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام عبادتوں کا موقع بھی ہے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں یعنی رمضان میں تو ہم روزہ نماز زکاة اور صدقات اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اس اشرے میں مزید ایک اور نیکی کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے اور وہ حج جیسی نیکی ہے رمضان کے آخری اشرے میں لیلت القدر کا وعدہ ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے لیکن وہ آخری اشرے کی کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے مگر ذلحج کا نو تاریخ کا دن یوم عرفہ کا دن وہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنے آگ سے آزاد ہوتی ہیں یعنی جتنی مغفرت اس دن انسانوں کی ہوتی ہے یا جتنے انسانوں کی مغفرت اس دن ہوتی ہے وہ سال بھر میں کسی اور دن نہیں ہوتی لیلت القدر کا تو ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن نوزر الحج کا تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس دن ہے لیکن بہت سارے لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ جانتے ہی نہیں اس لئے اس کی قدر ہی نہیں کر پاتے اور جو جانتے بھی ہیں وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں اسی لئے یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیونہ ہم سب مل بیٹھ کر ان ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر دہر آلے کہ جن پر ہم اس عشرے میں عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے سورة الفجر میں ایک قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيْا لِنْعَشْرِ وَشَفْعِ وَالْوَطْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور اکثر مفسرین نے ان دس راتوں سے مراد ذلحج کا پہلا عشرہ لیا ہے کیونکہ ان دس دنوں میں کیے جانے والے نیک عمال عجر کے اعتبار سے سارے سال میں کیے جانے والے نیک عمال پر بھاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو یعنی کوئی دن ایسا نہیں پورے سال میں اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو لیکن عام طور پر ان دس دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور واپس نہ لوٹے یعنی اگر شہید ہو جائے تو شہادت جیسا علی شان درجہ اس سے بڑا ہے لیکن شہادت کے بعد سب سے بہترین عمل ان دس دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے لہذا کتنا ضروری ہے کہ ہم شعور کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور ہمت اور کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہوں حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں اور دن منانے کا رواج تو آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہے سب قوموں میں مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ دس ایام یعنی عشرہ ذلحج سب سے زیادہ افضل ہیں آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے اور ان دس دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے تو جن لوگوں کو حج کا موسم نصیب ہو تو ان کی خوش قسمتی کا تو کیا ہی ٹھکانا اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا تواف کریں اور باقی مناسک ادا کریں اور جو لوگ وہاں نہ بھی جا سکے وہ بھی اس دن خوب خوب اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی بھی توفیق دے اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ رب تو وہی ہے نا جو عرفہ والوں پر مہربان ہے وہ نظر کرم ہم پہ بھی کر سکتا ہے اور اب تو کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹ آپ کو کمنٹری پتا چل رہی ہوتی ہے سب کوئی دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے آپ ساتھ ساتھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یعنی یہ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا دعا ہے ان کی کیا تڑپ ہے کیا خواہش ہے اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سارے بندے اپنے گھر بار اپنے ملک اور وطن اور عزیز و اقارب اور رشتدار سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آب اٹھے ہیں تو اسی طرح وہ بندہ جو ہر چیز کو چھوڑ کر کہیں الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ سے بخشش طلب کرے تو یقیناً اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کے لئے بھی بخشش ہوگی لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاشس گناہگار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا یعنی جو بھی بخشش کے لئے قدم بڑھاتا ہے دعا کرتا ہے میں ان سب کو بخش دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں مگر حق کو لباد یعنی حق کو لباد بندوں پر زیادتی کرنا اس کے بارے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کے موقع پر پہنچ کر وہاں پر اپنے گلی و گناہوں کی معافی چاہیں گے اللہ تعالیٰ جن پر زیادتی انہوں نے کی ان کو اپنے کرم سے نواز دے گا اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو وہ گناہ بھی ان کے معاف ہو جائیں گے ورنہ عام طور پر حق کو لباد جیسے گناہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے انہی دس دنوں میں پھر قربانی کا دن ہے یوم النہر دس تاریخ کا دن یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدی سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ہے پھر اسی طرح جو ہی آپ ذلحج کا چاند دیکھیں ذلحج کی ابتداء ہو جائے تو فوراً اپنی توجہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں اور اس میں اگر تو حج نصیب ہو تو وہاں تو دن رات پھر عبادتی کے مواقع ہیں اور اگر حج نصیب نہ ہو گھر میں ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ان دنوں میں روزہ رکھنا پورے دس دن روزہ رکھنا کچھ فرض نہیں کچھ لازم نہیں لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے روزہ رکھنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدی کے ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے یعنی خالصتاً اللہ کی رضا میں تو عام دنوں میں روزہ رکھنا بھی یعنی جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کسی پر اپنی نیکی اور تقوی کا اظہار مقصود نہ ہو تو وہ روزہ بھی ایک بہترین عبادت ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی لیکن اگر یہی روزہ اس عشرے میں رکھا جائے تو اس کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے مثلاً اگر آپ قضا روزے بھی ان دنوں میں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں تو چونکہ یہ عشرہ بابرکت ہے اس لئے چاہے آپ قضا ہی پورے کر رہے ہوں تب بھی آپ کو اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہوگا اور ترمزی کی روایت میں خاص طور پر آتا ہے عشرہ ذلحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا سواب سال بھر کے روزوں کے سواب کے برابر ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا یعنی اگر آپ سارے عشرہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو کم از کم نوزل حج کا روزہ ضرور رکھیں وہ روزہ خاص طور پر بہت اہم ہے انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح تحجد کی نماز جس کی عادت شاید آپ کو رمضان میں پڑی ہو اور پھر آستہ آستہ کم ہو گئی ہو پھر سے اس کا آغاز کر لیں کیونکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاتِ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھ دی گئی سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِبُ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کے فیورٹ بننا چاہتے ہیں اس کے پسندیدا بننا چاہتے ہیں لیکن وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے اليس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں واقعی ہو سکیں اور وہ کام ہے سجدوں کی کسرت شوق اور محبت سے سجدہ کرنا لیکن یاد رکھیں سجدہ ہی سب سے بھاری کام ہو جاتا ہے انسان کے لیے باقی عبادات کے مقابلے میں ایبن بعض وقت روزے کے مقابلے میں بھی نماز زیادہ مشکل لگتی کیونکہ سب سے زیادہ انسان پر شیطان کا غلوہ نماز ہی کے وقت ہوتا ہے کیوں آخر؟ اس لیے کہ اس نے سجدہ سے انکار کیا تھا انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو شیطان سر پیٹتا ہے اپنا روتا ہے کہ سجدے سے انکار نے مجھے اللہ سے دور کر دیا اور انسان سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا تو سجدے سے انکار یعنی نماز نہ پڑھنا یعنی نماز سے انکار اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے اور نماز پڑھنا اللہ سے قرب کا ذریعہ یعنی کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہو سکتی جیسی نماز جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے آپ دیکھئے دنیا میں جن انسانوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں بہن بھائیوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں دوستوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنا ہی قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کہ ہم واقعی قریب ہونا چاہتے واقعی قرب کی تمنا ہے واقعی قرب کا شوق ہے اور اگر ہے تو اس کو سچا کیجئے اور وہ سچائی نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہو اور پھر نماز اس کو پسند نہ ہو یہ نماز اس کو مصیبت لگے یا پھر نماز چھوڑ دے وہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی حال میں ہو وہ مجبوری سے نہیں صرف فرض نبھانے کے لئے نہیں وہ بیمار ہو وہ تندرست ہو وہ سفر میں ہو وہ گھر میں ہو وہ کہیں بھی ہو وہ شوق سے نماز کی طرف دوڑے گا تو اس عشرے میں پھر سے اپنی نمازوں کی تجدید کریں نمافل کی تجدید کریں جن کی تجدید آپ نے رمضان میں کی ایک موقع اور آگیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا لہذا خوب خوب خشو کے ساتھ لمبے سجدوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے یہ کہ سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی تو دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں تو گزاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے یعنی نوافل کے ذریعے قریب 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 آتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازمان اسے دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دیتا ہوں اور میں اگر کوئی کام کرنے پر آ جاؤں تو کسی چیز سے تردد نہیں کرتا سوائے میرے اس تردد کے جو مجھے اپنے اس بندے کی جان لینے کے وقت ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کا دل دکھانا بالکل پسند نہیں کرتا یعنی بندہ جب اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں آنک بن جاتا ہوں مراد اس سے کیا ہے کہ پھر وہ میرے دیئے نور سے دیکھتا ہے میری تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے میری مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کا دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے اس کا سننا بھی عبادت بن جاتا ہے اس کا کامکاج بھی عبادت بن جاتا ہے اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے اور پھر واقعی وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے اور جب میری محبت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس بندے کا دل دکھے اور خاص طور پر اس وقت کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے موت کی حالت ایسی حالت ہے موت کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جو کسی بھی انسان کے نزدیک پر سندید آنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جب موت کا پرشتہ ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا حضرت تعود علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ کے مقرب ترین بندے بھی موت سے اس طرح محبت نہیں کرتے تھے یعنی موت سے محبت ویسے تو مومن کو ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان پیش کرنا چاہتا ہے لیکن موت ایک قدرتی طور پر فطری طور پر ناپسندیدہ چیزوں میں سے تو اللہ کا پیارا بندہ جو موت کی تکلیف سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے نا جو بدل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر تردد ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا دل نہیں دکھانا چاہتا تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گئے کوئی چلے کاٹنے کو نہیں دیئے گئے وہ کہیں بھی کسی حال میں بھی اب سہرہ میں ہو سمندر میں ہو جہاز پہ ہو ٹرین پر ہو گھر پر ہو باہر ہو کہیں بھی جب نماز کا وقت آئے تو جھک جائیں اس کے آگے اور خاص طور پر پھر نوافل کی طرف بھی توجہ کریں گاہے بگاہے جتنی بھی توفیق ہو زیادہ نہ سی دو رکعت سی اور اس میں آپ دیکھئے ہمارے پاس ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہوتا ہوتا ہے صرف سستی آڑے آتی ہے صرف ہم کترہ جاتے ہیں لیکن جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتا اور یہ جو خاص برکت والے دن ہوتے ہیں ان میں نیکی آسان ہو جاتی ہے اور پھر جب ایک تفہہ انسان کرنے لگتا ہے تیس دن وہ رمضان کے دس یہ چالیس ہوگے کہتے ہیں چالیس دن اگر انسان کوئی عمل کرے تو وہ اس کی عادت بن سکتا ہے تو اگر رمضان سے اب تک آپ نے اپنی نماز کی کیفیت منٹین کی ہے تو مزید اس کو تھوڑا پالش کر لیں ان دنوں میں اور پھر آئندہ سال کے لیے کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ نماز کا اس میں ضرور شامل رکھیں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سواری پہ بھی پڑھا کرتے تھے آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ گاڑی میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں آپ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ روز جاتے ہیں کہیں ٹرابل کرتے ہیں تو آپ اشارے سے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو گھر میں وقت نہیں ملتا آپ کو جاگ پہ وقت نہیں ملتا آپ کو تعلیم میں وقت نہیں ملتا کہیں نہیں ملتا لیکن صرف اس شوق میں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں کہیں نہ کہیں موقع نکال لیا کریں آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتچیت کرنے کا اس سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈی لیتے کوئی نہ کوئی موقع نکالی لیتے اگر آپ گھر کے کام کاج میں کبھی فون کرنے کا موقع نہ پائیں اپنے عزیزوں دوستوں کو تو جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں فوراں فوراں کوشش کرتے ہیں چلو اب موقع ملے ہیں آپ فون کرلو اب حال چل پوچھلو کوئی کام نہ بھی ہو تو فون کرلیتے ہیں تو کوئی مقصد نہ بھی ہو تو آئے نفل پڑھ لیں کچھ کیونکہ عام طور پر نفل کب پڑھتے ہیں جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر حاجت کا نفل پڑھ لیں گے یا استخارہ کر لیں گے یا کوئی تحجد بھی اٹھ کے پڑھ لیں گے لیکن چلیے کبھی ایسا بھی پڑھ لیں جب کوئی کام نہیں صرف قرب کے لیے صرف اللہ کی محبت میں پھر اسی طرح جو بہترین کام ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ ذکر ہے ویسے بھی آپ کرتے ہیں دن رات لیکن خصوصی طور پر یہ فیل کرتے ہوئے کہ ان دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک پورے سال پر بھاری ہے لہذا ذکر بھی بہترین ہو سکتا ہے اور اس میں چلتے پھرتے بیٹھتے جو بھی آپ کی تسبیحات ہیں اس میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک ایامِ عشرِ ذلحج کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ عظمت والے نہیں کوئی عمل ان دس دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کسرت سے کیا کرو یعنی کوئی بھی ذکر ویسے تو کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص ذکر جو ہیں کون سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تلقین کی ہے ان اذکار کی ان دنوں میں اور پھر تکبیرات امید ہے تکبیرات کی کیسے اٹھر گھر میں ہوگی آج سے ہی پلے کرنا شروع کریں کیونکہ جب ہم کریں گے بچے بھی سنیں گے آپ وہ کسٹ بند کر دیں گے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کو خود بھی یاد ہونے لگے گی لہٰذا خود بھی اور دوسروں کو بھی اس طرح مائل کریں اور کسرت کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور یہ تکبیرات دہرائیں تکبیرات میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا ایک حدیث میں آتا کہ ایک صحابی جو تھے وہ نماز میں انہوں نے ہاتھ باندھے جہاں سبحانہ اللہ امہ بحمد کا پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے اور بس اللہ کی محبت میں ان کے موہ سے نکلا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا کیونکہ ایک جمع غفیر پر رشتوں کا اس کی طرف لپکا کہ اس شخص نے یہ کلمات ادا کیا تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر شوق میں محبت میں اور آپ دیکھیں کہ یہ تکبیر کتنی خوبصورت تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے لیکن جب کبیرہ ایک لفظ ساتھ لگ جاتا ہے تو شوق اور شوق کا اظہار ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بھی کافی ہے لیکن والحمدللہ کثیرہ اللہ کی تعریف بہت زیادہ اور اللہ کی تسبیح صبح بھی اور شام بھی لیکن شرط یہ کہ یہ کلمات محبت سے کہیں شوق سے کہیں یعنی ایک طرح روٹین کا ذکر آپ چلتے پھرتے بس پڑھے جا رہے ہیں زبان ہلائے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ آپ تنہائی میں اللہ کو خوب پکاریں نماز میں کھڑے ہو کر یہ تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں آپ کی کیفیت بدل جائے گی پھر اسی طرح صدقہ خیرات اگر زکاة رمضان میں رہ گئی دینے سے تب دے دیں اگر آئندہ ایک دو مہینوں میں دینے والے ہیں تو اس تشرے میں دے دیں کیونکہ اجر و ثواب کی اعتبار سے ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا زیادہ بہتر اور خاص طور پر صدقے میں قربانی کیونکہ ہر موقع کا ایک خاص صدقہ ہوتا ہے نا اور ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے ایک سمبل ہوتا ہے تو قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہے ایک علامت ہے ایک پہچان ہے اور صدقہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہی ہوگا جب سورج انتہائی قریب ہوگا اور ہر شخص اسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق تو اس وقت انسان کے سر پہ جو چھتری ہوگی وہ اس کے صدقے کی ہوگی تب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ وہ چھتری کو کتنا پھیلائے اور کتنا بڑھائے اور یہ بھی یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہر روز دو پریشتے صبح کے وقت اترتے ہیں ایک یہ دعا دیتا ہے یا اللہ تو دینے والے کو اور دے اور دوسرا بد دعا دیتا ہے یا اللہ روکنے والے کا ضائع کر دے ہنی جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے جس میں کسی حقدار کو شریک نہیں کرتے وہ پھر ان کو بھی نصیب نہ ہو لہٰذا اس عشرے میں خصوصی طور پر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں کپڑوں میں سے کچھ نکالیں کھانے میں سے کچھ نکالیں مال میں سے کچھ نکالیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں جو ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہیں وہ نکال دیں وہ نکال کے دے آئے ایسے کلینکس پر جو فری کلینکس ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا نا کہ کھانسی لگی ایک سیرف لے آئے وہ نکام ہے ایک اور لے آئے ایک اور لے آئے اب لا کے رکھیں دو دو گھنٹ پیئے وہ رکھیں اوور ڈیٹ ہو کے بین میں ڈال دیئے کیا فائدہ ہوا صرف سستی تو اپنی جا کے ساری کبرز کھولیں جو فال تو چیز پڑی ہے نکالیں نکال کے پہنچائیں ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں کیونکسد کا انسان کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ناگہانی آفت سنامی ڈیزاسٹر سے ہوئی ہے ان لوگوں کو خبر تھی ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے چند لمحوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا وہ لہریں ہمارے پاس سے گزر کے آگے ایفریقہ تک چلی گئی ہیں ان کا روح ادھر کو بھی ہو سکتا تھا ہم کوئی ان سے بہتر لوگ تو نہیں لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا تو کسرت سے شکر اور استغفار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہے میں اسے عذاب سے بچائے رکھوں گا کسرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور شکرانے کے طور پر صدقہ ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح امانتے لوٹائیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی کے کوئی چیز آئی ہو رکھی ہو کچن میں برتن ہو سکتے ہیں الماری میں کسی کی کتاب ہو سکتی ہے اسی طرح کسی کی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو جو جس کی ہیں ان کو لوٹائیں واپس کریں پھر اسی طرح رشتداروں کا خاص خیال رکھیں عید بھی آنے والی ہے اسے اعتبار سے ہم رسموں میں تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے نام پر کیوں نہیں خرچ کرتے پھر اس طرح غریبوں مسکینوں پہ ضرورت مندوں پہ لیکن یاد رکھئے کہ باقی آپ جتنے بھی صدقات کریں لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور قربانی نہ کریں تو باقی صدقات کی پھر اہمیت کچھ نہیں کیونکہ یہ اس عشرے کی سب سے اہم عبادت ہے اس عشرے کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک کہ آپ دس تاریخ کو قربانی نہ کریں یعنی عید کا دن قربانی کا دن ہے اور قربانی کا لفظ کیا ہے قربانی کا لفظ قرب سے نکلا جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے ایسے ہی قربانی بھی سرہ سر قرب کا ذریعہ ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے یعنی ایک طرف نماز ہے اور اسی طرح ساتھ ہی کس کا ذکر ہے قربانی کا ذکر ہے لیکن صرف جانور کی قربانی نہیں اور بھی بہت سی چیزوں کی قربانی سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کی قربانی اپنی انا کی قربانی کیونکہ ہماری انا نیت ہماری خودسری ہمارا غرور اور ہمارا تکبر خود پسندی خود کو بڑی چیز سمجھنا یہ سب سے بڑا بط ہے جسے قربان کرنے کی ضرورت ہے اسی کو قربان کر کے انسان نیکی کے رسلوں میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اپنے مال کی قربانی اپنی نیند کی قربانی اپنے وقت کی قربانی اپنے علم کی قربانی انہیں اس کا بھی صدقہ نکالیں اور قربانی ہر ملت میں رہی ہے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر سورة المائدہ ایت ستائیس میں موجود ہے یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کو آج ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی رسم شروع ہو گئی کہ ہر سال اس موقع پر لوگ قربانی کرتے ہیں نہیں یہ تو جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہے جب سے یہ طریقہ رجاری ہے اور قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم قربانی کی بجائے قربانی کے پیسے سنامی ریزاسٹر کے لیے دے دیں نہیں وہ الگ دیں لیکن یہ اگر آپ صاحب توفیق ہیں تو یہ آپ کو الگ کرنا ہوگا کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قرآن پاک میں آپ کے بارے میں کیا آتا ہے قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَاءَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جس طرح پچھلی امتوں پر قربانی رہی خاص طور پر آپ کو بھی حکم دیا کہ پسل لے لرب کا ونہر اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سنت کا ذکر قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے سورة الصافات کی آیت نمبر 99 سے 11 میں وہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اور اس خواب کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چلی رکھ دی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے عوض ایک منڈہ بھیج دیا جسے قربان کیا گیا اور اس وقت سے پھر یہ سنت اور طریقہ چلتا چلا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری ہے یعنی ہر گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے اندر استطاعت ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں بعض لوگ سمجھتے کہ شاید قربانی اس کے لئے ہے جس پر زکاة لازم ہے نہیں قربانی تو ایک توفہ ہے محبت کا اظہار ہے ایک اور محبت کے اظہار میں اللہ کی راہ میں ابھی اپنی جانبن نہیں دے سکتے لیکن ایک سمبل کے طور پر ایک جانور کی جان قربان کرتے ہیں جس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا رب جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان بھی حاضر کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکاة فرض نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا کہ آپ زکاة دیتے یعنی آپ صاحب نصاب نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر سال قربانی کی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کے اوپر زکاة لازم ہے تو پھر آپ قربانی دیں یہ زکاة سے تعلق نہیں کیونکہ زکاة کے لئے تو مال پر سال گزرنا ضروری ہے ہاں اگر آپ کے پاس قربانی کے موسم میں اتنی حصیت گنجائش ہے کہ آپ گائے میں حصہ ڈال دیں یا الگ بکرا کر دیں جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ کر لیں اگر آپ گھر میں ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئی کبھی مسلسل تین رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی یعنی مدینہ کا سارا عرصہ کبھی تین دن مسلسل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی نہیں کھائی یعنی گندم کی روٹی اگر ہم ایک دن نہ کھائیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی ویکنس ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے سفر میں ہی عیدالعزہ آگئی تو ہم نے گائے میں ساتھ حصے قربانی کیے یعنی صحابہ کرام سفر میں بھی اس کا احتمام کرتے ہیں مثلا سفر میں روزہ نہیں رکھتے آپ کو اجازت ہے لیکن اگر سفر میں آپ کی اگر حیثیت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ قربانی کر لیں اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسط ہو اور طاقت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو وہ مسلمانوں کے مسلحے پر نہ آئے وہ بجدر مرضی جائے اس کا پھر ہم سے تعلق نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کتنا جانور ہو کیا کریں زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے ہوں ٹھیک ہے اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اصل میں تو یہ آپ کا ایک امتحان ہے کہ جب ایک خاص موقع آیا تو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے اللہ کی راہ میں کیا پیش کیا اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری اپنے تہوار منانے کے وقت کچھ نہ کچھ خرچ کرتی ابھی میں کرسمس کے اور نیویورک کے موقع پر کینیڈا میں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ جگہ جگہ لوگ فنڈ جمع کر رہے تھے جس گھر میں مٹھا رہی تھی وہاں بھی پولیس کے کچھ لوگ ہیں ہمارے پولیس کہاں ایک بہت خطرناک چیز سمجھے جاتا ہے تو وہاں پولیس ہر وقت سڑکوں پر گھومتی رہتی ہے کوئی تیز ڈرائیو کر رہا ہو تو وہ کس لیے آئے کہ ہم اس روڈ کے اوپر لائٹنگ لگانا چاہتے ہیں پورے پورے گھر جیسے ہمارے شادیوں پر لائٹنگ ہوتی ہیں میں نے فس ٹائم وہاں پر یہ دیکھا کہ شادیوں کی طرح گھر پورے پورے روشنیوں سے سجھے ہوئے تھے سڑکے دیواریں درخت اور کرسمس ٹری تو خاص طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے میں اور اس کے پیچھے کوئی روح نہیں کیوں کر رہے ہیں ایک قومی تہوار کے طور پر اور پہ چلی وہ تو ہو گیا اس کے بعد ڈیزاسٹر تھا ٹرنٹی سکس یا سہمت کو یعنی کرسمس کے ایک دو دن کے بعد اور پہ چند دن کے بعد نیوئر تھا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اب چونکہ سرامی کے ڈیزاسٹر ہے اس لیے ہم نیوئر جو ہے اس میں اپنے گھر نہیں سجائیں گے جو سجے ہوئے تھے لائٹیں لیکن میں نے کہا ابھی تک کیوں نہیں اتری لائٹیں میں لگے ابھی تو نیوئر آ رہا ہے لائٹیں اسی طرح چمک رہی تھی تو ٹھیک ہے آپ ہر ڈیزاسٹر میں لوگوں کی مدد دل کھول کے کریں لیکن اپنی سنتوں کو نہیں بھولیں یہ سنت ہے تو لازم بھی اس لیے آپ پر تاکہ آپ ان مواقع پر بھی اپنا دل کھول سکیں اور آپ ان مواقع پر بھی لوگوں کے کام آ سکیں کیونکہ دیتے رہنے کی عادت ہو دینا مشکل نہیں لگتا لیکن جب بخل کی عادت ہو آپ اگر اپنے پھر بھی ذاتی تجربہ کریں کہ جب آپ دیتے رہتے نا تو مال کی محبت کم ہوتی اور جب آپ راؤنڈ فگر کرنے لگتے ہیں اور جمع کرنے لگتے ہیں تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا پھر ہوگا پھر دیکھیں گے پھر کریں گے تو جب ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اپنے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تم آگے دوگے اتنا میں پیچھے سے اور دوں گا تم کو اور واقعی بھر دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حیثیت نہیں تو اسلام نے کسی کے اوپر ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ وہ لازمان کوئی کرزہ اٹھا کر دے یا کسی مصیبت کے مارا دے نہیں وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے وہ کیا کرے کہ جب ذلحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر نہ بال کٹیں نہ ناخن کٹیں اور نہ ہی کسی طرح کے بھی بال اپنے جسم سے نوچیں یا مونڈیں تو ایسی صورت میں جب عید کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد اپنے ناخن وغیرہ کٹے جائیں تو ایسے شخص کو بھی ایک طرح سے قربانی کا ثواب مل جاتا ہے کہ جو حیثیت نہیں رکھتا اور وہ قربانی کر نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ذلحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالی کے ہاں کوئی عمل بہتر نہیں کرتا یعنی سب سے بڑی عبادت دس تاریخ کی کیا ہے قربانی کا جانور زبا کرنا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو یعنی اپنے اوپر تعوان اور چٹی اور جرمانہ سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قربانی کرو جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہر زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے یعنی انسان کے نامہ عمال میں یہ تولہ جائے گا پھر اسی طرح ایسے بھی آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور یہاں زبا کی گیا اور پھر وہ کسی کے کام نہ ہے بے شمار ایسے لوگ جو سال میں شاید ہی چند مرتبہ گوشت کھا سکتے ہو ان تمام لوگوں کو بھی اس صدقے کے طفیل گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے اور اسی طرح باقی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ جانور پالتے ہیں یا پھر ان کی کیر کرتے ہیں ان سب کو ایک روزگار بھی ملتا بعض اوقات جب بہت مہنگے جانور ہوتے ہیں اور لوگ خرید نہیں رہے ہوتے تو سڑپوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جانوروں کے اجڑ لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی لے نہیں رہے ہوتا تو ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایک دل میں تکلیف اٹھتی ہے کہ سارے سال انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت اور حسرت سے ان کو پالا ہوگا کہ عید پر لوگ خریدیں گے اور ہمارا ایک بزنس ہوگا لیکن جب نہیں ہوتا ہم یہ سوچ کر کے نہیں قربانی کے جانور ہم نہیں لیتے اس کے علاوہ ہم ویسے ہی صدقہ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طریقے پر صدقہ کرتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہیں آپ اس کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں جو محنت کر کے جس نے سارا سال جانور پالے آپ وہ گوشت کھلا کر ان غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہیں جنہیں کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوا اور اسی طرح آپ کا اپنی طرف سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کھالے ہوتی ہیں ان کا بزنس الگ اور بے شمار لوگوں کو کام ملتا ہے صرف قصابوں کو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا کام مل جاتا ہے تو قربانی کے پیسے آپ کسی ایک کو دے دیتے ہیں آپ نے صرف ایک کو فائدہ پہنچایا یا آپ کا پیسہ صرف ایک جگہ لگا لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہی پیسہ کتنے لوگوں کے فائدے کا سبب بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ صحت مند جانور کی قربانی کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے اور فربہ جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ وہ پل سرات پہ تمہاری سواریاں ہوں گے پل سرات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخرت کے مناظر میں سے سب سے زیادہ ہولناک منظر ہے جس میں کوئی شخص نہیں بول سکے گا سوائے انبیاء کہ ان کی زبان پر رب سلم رب سلم کی الفاظ ہوں گے باقی سب ایک طرح سے دہشت میں ہوں گے کہ یارب کسی طرح ہم پل پار کر لیں کیونکہ کچھ تو چڑھتے ہی گر پڑیں گے کچھ درمیان میں جا کے گریں گے اور کچھ بالکل پہنچنے کے قریب ہوں گے کہ وہاں نیچے گر جائیں گے ایسے میں قربانی کے جانور لوگوں کے لئے سواری کا کام دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں اتنی بست ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں لیکن اگر اس کے اندر نیت اور شوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو عجر اور صلح دیتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم سب اس کام کے کرنے کے قابل ہی ہوں لیکن کم از کم نیت تو کرنی چاہے دل میں ایک حسرت تو ہونی چاہے کہ اللہ اگر مجھے بھی توفیق ہوتی تو میں بھی اس نیکی میں شریک ہوتا لیکن اگر اس کے برقس ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ ویسٹ آف منی ہے اور یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے تو یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے دین کی روح سے ٹکڑاتی پھر اسی طرح قربانی کے علاوہ اس روز عید کا دن آپ کے لئے ایک اہم دن ہے جس میں عید کی نماز اور خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا اور رشتداروں کا خیال رکھنا اس گوشت میں اپنا اور عزیزوں رشتداروں اور غریبوں کا حق نکالنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اس عید میں چند باتوں کی یاد دہانی کرا دیتیوں کہ اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے ایک طرح سے منی روزہ ہوتا ہے جزوی روزہ ہوتا ہے اس صبح اٹھنے سے لیکے نماز پڑھ کر جب تک آپ عیدگاہ سے نہیں لوٹیں اور اگر آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی آپ دن کا ناشتہ کریں لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھائیں پیئیں لیکن عید کے دن پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے دوسری چیز اس روز غسل کرنا جیسے عید الفطر کے موقع پر ہے حدیث میں آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی خصوصی غسل کیا کرتے تھے پھر اسی طرح نئے لباس کا پہننا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عید پر قربانی ہے اس لئے ہم کپڑے نہیں بنا رہے ٹھیک ہے آپ نہیں بنا ہے اگر آپ کے پس رکھے میں تو دھو کے ساف سترے کر کے پہنے لیکن کپڑے پہننے کیا تمام کریں ہم میں سے بہت سارے لوگ خواتین خاص طور پر اس دن کہتے ہیں یہ گوشت سنبھالنا ہے کپڑے کیا پہننے تو وہ احتمام نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کچھن میں رہیں گھرداری کریں لیکن اچھے کپڑے پہنے سات اپرم پہن لیں کسی اور طرح بچا لیں مگر عید کا دن عید کا دن نظر آنا چاہیے اس دن احتمام کیا جانا چاہیے پھر اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا چاہیے اور پھر واپس مختلف راستے سے آنا چاہیے ضرورت مند لوگوں کو مسکین فقیر غریب ایسے لوگوں کے عید کے موقع پہ یاد رکھنا چاہیے بلکہ عید سے پہلے جو آپ نے زکاة یا صدقہ خیرات کرنا ہے اس سے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال پہلے سے پورا کریں ہم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بلکل جو وقت گزرنے والا ہوتا ہے پھر خود بھی خوشش کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں اچھا یہ صدقہ ریلو اچھا اب یہ تو نو دن ہیں کل کر لیں گے پرسو کر لیں کرتے کرتے این اس وقت نکالتے ہیں جب موقع نکل جاتا ہے تو جس کسی کو بھی دینا ہے آج کل میں دے تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکے اور پھر خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے قربانی اپنے نفس کی قربانی بھی ہے اپنی ذات کی قربانی بھی ہے اپنی انا کی قربانی بھی ہے اور پھر اس بات کی قربانی بھی ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیزیں کس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر محبت کا امتحان ہے بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے یہ قربانی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی محبت کو آزمایا تھا اللہ تعالی نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی الحمدللہ اللہ وحب لی علالکبر اسماعیل اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی تو بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بہت پیاری ہوتی ایک انسان خود اگر اس سیج میں پہنچا اور اپنا بچہ اس سیج میں ہو دین کی خدمت میں ادھر سے ادھر حجرت ادھر سے ادھر سفر ان چیزوں میں گزری تھی تو ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے عرصے کے بعد لوٹے مکہ میں اور دیکھا اسماعیل جائے وہ بڑے ہو گئے ہیں تو دل میں خاص طور پر کچھ پیار آیا ہوگا اللہ تعالی نے اسی میں آزما لیا اور کہا اس کو قربان کر دو میری راہ میں آپ جانور قربان نہیں کر سکتے نہ کریں لیکن آپ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی محبت میں کوئی اور محبوب چیز قربان کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنتی کو تو زندہ کرنا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کی تھی اپنے بیٹے کی محبت قربان کی تھی اس کے گلے پر چھڑی رکھ دی تھی اس کو الٹا لٹا دیا تھا ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو محبوب ہے اس محبوب چیز کی قربانی کر کے اس سنت کو زندہ کریں صدقات میں بھی خاص طور پر تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے محبوب ترین چیز لہذا جہاں اس عشرے میں ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں وہاں دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے غلط کاموں کو چھوڑ دینا اور جس چیز کو بھی چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ آپ ذہن میں لائے گی کس طرح وہ بیٹے کے گلے پر چوری رکھیں تصور میں ہر اس چیز پر چوری رکھ دیجئے جو آپ چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ختم کرنا اور اب تک نہیں کر سکے بس آج کے بعد ختم اور غلط باتیں غلط چیزیں غلط آتے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ میں اگلے سال چھوڑ دوں گی دس سال بعد چھوڑ دیں وہ دس سال نہیں پھر آتے بس جو چھوڑنا ہے آج چھوڑ دیں جو ختم کرنے آج ختم کرنے اور بس ختم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صحابہ کرام کے اندر جب ایمان کا ایک خاص لیول آ گیا تھا شراب پی رہے تھے شراب کے حرومت کا حکم آیا اگر ایک گھونٹ اندر ایک باہر تو بس رکھ دیا ختم اللہ کا حکم ہے ختم بس اس سے آگے مجھے نہیں پتا کچھ نقصان نہیں ہوتا ایک شخص اس وقت ایک نئی کیف لائے تھا شراب کی اور اگر اب شراب نہیں بیچتے تو پورے کا پورا سرمایہ ڈوبتا لیکن جب پتا چلا کہ بیٹھ لی سکتا ختم کوئی بات نہیں میرے رب کی خاطر ہے رزق وہ دے گا کوئی اور رستہ نکالے گا نیکی کے فیصلے اور برائیوں کو چھوڑنے کے فیصلے یہ محبت سے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے ہوتے ہیں اور یک بارگی ہوتے ہیں سستی کے ساتھ اور سوچ سوچ کے نہیں کیونکہ انسان جب سوچتا رہتا تو پھر سوچتا ہی رہتا ہے تو اپنے نفس پر حد رکھ دے قربانی کے بارے بھی بے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَنَا لَلَّهُ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِيَنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ اللہ کو ان جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے یعنی اللہ کو جانور سے کوئی غرض نہیں وہ تو اس ذریعے سے تمہارے دل کا جائزہ لے رہا ہے ہم سب کے بھی دلوں کا امتحان ہے ہم سب کے بھی خواہشات کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کیا چھوڑ سکتے ہیں کیا قربان کر سکتے ہیں تو ضرورت ہے ہر اس چیز کو قربان کرنے کی جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے کیونکہ اللہ کو کیا چاہیے قلب سلیم چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام از جاء ربہو بقلب سلیم سلامت دل لے کر آئے تھے وہ دل تھوڑا مائل ہونے لگا تھا کسی اور کی محبت کی طرف اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہاں پسند تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت آجائے لیکن ہم سب اپنے دلوں کے جائزہ لے کیا واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے سچ کہتے ہیں کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے ہمارے دل میں اور اگر ہے تو ہم اس کی خاطر کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اب پھر یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا جس دن نمال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے اللہ کو کیا مطلوب ہے قیامت کے دن ہم سے قلب سلیم سلامت دل اور سلامت دل کا مطلب کیا ہے وہ دل جو غیر اللہ کی محبتوں سے پاک ہو ایسی محبت جو اللہ سے کی جانی چاہیے ہر طرح کے شرک سے پاک ہو اور قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہی ہوگی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مَحْسِنٌ وَاتَّبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَاتَّقَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر اور کس کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اللہ تیرا حکم میں نے مان لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی ہے اور پھر یہ دن محبت کے اظہار کا دن ہے اللہ سے محبت کے اظہار کا دن ہے اور ہر محبت قربانی مانگتی ہے قربانی کے بغیر کسی محبت کو سچا نہیں کیا جا سکتا دوسری قومیں محبت کے اظہار کے لئے پھول اور لائٹننگ اور دنیاوی چیزوں کے توفے تہائف کے تبادلے کا احتمام کر دیں لیکن مسلمان امت ہر امت سے مختلف ہے اسے اس موقع پر اللہ کی خاطر جانور قربان کر کے محبت کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وہ واقعہ جو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا اس واقعے کے بارے میں حفیظ زیالندری نے ایک نظم لکھی ہے جو اس کی ایک بہترین تفسیر بھی ہے اسی کو پڑھ کر آپ کو اس کی تفسیر سناؤں گی پدر بولا یعنی باب پارسی کے لفظ اردو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ مرتا ہوں ذرا امیجن بھی کرتے جائیں کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حکم سے میں تجھے زبا کر رہا ہوں سعادت من بیٹا جھگ گیا فرمان باری پر زمین و آسمہ حیران تھے اس اطاعت گزاری پر رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب یعنی ایسے بھی کوئی اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اس سے پہلے ایسی اطاعت کسی نے نہیں دیکھی یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک اس سے پہلے کہ کسی انسان نے اللہ کی اطاعت کے لیے ایسی جرت نہیں دکھائی تھی اجب بشاش تھے دونوں رضا رب عزت پر تامل یا تزبزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر کوئی ہچکچارٹ نہیں کہا فرزن نے اے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے نام پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجے گا میرے ہاتھوں میں اور پہروں میں رسی باندھ دیجے گا مبادہ آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھردائے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے چھوڑی اس نے سنبھالی تو یہ چھٹ کدموں پہ آ لیٹے پچھاڑا اور گٹنا سینہ معصوم پہ رکھا چھوڑی پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکت تھا بیچارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بہالی تھی چھوڑی حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی مشیعت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا ہوئے جبریل نازل اور تھامہ ہاتھ حضرت کا کہا بس امتحان مقصود تھا عیسار و جرد کا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبیح اللہ یعنی زبا نہیں ہوئے لیکن نام مل گیا زبیح اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبیح اللہ تو یہ تھا وہ جذبہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا قربانی اصل میں کی کیوں جاتی ہے کونسٹ کیا ہے قربانی کی روح کیا ہے اپنی محبوب ترین چیز اپنے محبوب کے نام کر دینا ہم بہت سی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے ہم جوان ہیں جوان رہیں گے ہم ایک رمضان کے بعد ذلحج اور ذلحج کے بعد پھر مزید مواقع ملتے چلے جائیں گے لیکن یاد رکھئے کہ یہ تو ایک محدود وقت کے لیے بہت تھوڑی مدت کے لیے سب کچھ ملا ہے لیکن ہم زندگی جیسی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہمیں نہیں معلوم ہم اگلے لمحے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہم اگلے سال دنیا میں ہیں یا نہیں لہذا نیک عمل میں دیر نہ کریں سوال ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے یعنی اگر کوئی فوت ہو چکا ہے آپ کے بالے دیا کوئی اور عزیز رشتدار تو کیا ان کو عیسال سواب کیا جا سکتا ہے قربانی کر کے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے مینڈے کے متعلق حکم دیا جو کسیہ ہے ٹانگوں والا ہو تو قربانی کرنے کے لئے وہ لا کر پیش کیا گیا یعنی آپ نے حکم دیا کہ ان کے پاس ایک مہندہ لائے جس کے سینگ بھی ہوں یعنی چونکہ حکم یہ ہے نا کہ بہترین سے بہترین جانور زبا کرو تو سینگ سے مراد کیا ہے کہ وہ ایسا جانور کے جو یعنی اچھا پلا وہا ہو صحت مند ہو تو آپ کے سامنے لا کر پیش کیا گیا آپ نے فرمایا اے عائشہ شوری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے وقت خواتین بھی آس پاس ہو سکتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اس موقع میں پھر آپ نے مینڈے کو لٹایا اور فرمایا اللہ کے نام پر یا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک مینڈہ یعنی ایک بکرا جسے آپ نے اپنی طرف سے اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربان کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاضر کے علاوہ غائب کے لئے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور ایک بکرا مثلاً جو آپ قربان کر رہے ہیں تو اسی میں نیت کر سکتے ہیں کہ یارب یہ ہمارے والدین کی بھی طرف سے اس کا سواب اس میں شامل کر دے تو اللہ تعالیٰ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں آپ کی جیب سے جا رہا ہے آپ کو تو سواب ملے گئی لیکن اگر آپ اس کی نیت میں اوروں کو بھی شامل کر لیں تو وہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سریع دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت ہے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم دحا بھی تو آپ بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف سے وہ مینڈہ قربان کیا تھا تو ہم بھی اپنے قربانی کے جانوروں میں آپ کی طرف سے بھی نیت کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسرا اپنی طرف سے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ دو کیسے ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا یعنی آپ نے وسیعت کی کہ میرے بعد تم دو کرنا اور شاید وسیعت یہی کی گئی کہ ایک وہ اپنی طرف سے کریں اور ایک آپ کی طرف سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس غصت ہے تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے یعنی جس کے پاس دو الگ الگ کرنے کی ہے اپنی طرف سے الگ ماں باپ کی طرف سے الگ یا اپنی طرف سے الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ تو الگ الگ بھی کر لیں اور اگر وہ نہیں تو جو آپ ایک کر رہے ہیں اس میں سب کی نیت کر لیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی قربانی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بہت ساری چیزوں کی قربانی کچھ ہمارے ساتھ ہی ایسے ہیں جن کے تاثرات ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروائیں یہ فرسٹ بیج ہے تاری کروڈ برانچ کا تین سال میں ان کا کورس مکمل ہے اور اس موقع پر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی فیلنگز وہ آپ سنیں اور آپ یقین کریں کہ ان کی باتیں سن کے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کون سا جذبہ کون سی طاقت ہے جس نے ہی سب کچھ کروا دیا کہاں سے آئی نا ایمان کی قوت قرآن پاک سے جڑنے کے بعد جی میرے نام امینہ مارفانی ہے فرسٹ ٹائم جب میں یہاں آئی پاکستان تو مجھے بہت تھا کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں لیکن میں جہاں بھی جاتی تھی تو وہاں لوگ مجھے ایک سیپ نہیں کرتے تھے کہ مجھے اردو نہیں آتی تھی اور کوئی انگلیش میں کروانے کو تیار نہیں تھا پھر میں الہدہ آئی تو مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی یہاں آئی تو میرا مسئلہ اردو تھا یہاں کی ٹیچرز نے یہاں کی سٹوڈنٹس نے میری اتنی حوصلہ افضائی کی الحمدللہ میں نے آخری تین چار پیپر مکمل اردو میں دیئے آپ لوگ سوچیں گے کہ کس چیز نے مجھے متاثر کیا کہ میں یہاں آئی اور یہاں ٹکی رہی میں ایک درس میں گئی تھی تو وہاں مجھے ایک سوال پوچھا تھا جو درس دے رہے تھے انہوں نے کہ آپ کے پاس کیا سلائیتیں ہیں اور آپ نے ان کو کس چیز میں لگایا تو سوچتے ہوئے مجھے خیال آئے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ بہت زیادہ دیا ہے الحمدللہ لیکن سب سے بڑی نعمت میرے پاس یہ کہ میں ایک بیٹی ہوں میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں معاشر کے لئے کماؤں یا اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں تو میں نے سوچا تاکہ کچھ نہیں تو میری نیکیا اور میرا رابطہ ان سے قائم رہے ایک یہ چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا پھر سیکنڈ جب ہم اکیس پر پارے میں تھی تو بہت زیادہ بیمار ہو گئی میری طبیعت اتنی خرابتی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بہت بڑی سسٹے اس کو نہیں نکالیں گے تو کینسرس بھی ہو سکتی ہے میں رو رو کی پریشانتی کہ میرا یہ قرآن چھوٹ جائے گا لیکن میں نے دعائیں مانگی اس وقت بھی مجھے ٹیچرز کا سپورٹ ملا اور میں نے جو اسماعال حسنہ اور صبح شام کی دعائیں یہاں سیکھی دی وہ پڑھی اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ڈاکٹرز بھی تاجب کرتی تھی کہ آپ تین دین میں کیسے ہسپٹل جا رہی ہیں آپ کو ایٹ ڈیز رکنا پڑے گا لیکن میں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں میں جانا چاہتی ہوں مجھے جانے دے اور میں نے چار ویک کی لیو لی تھی الحمدللہ چار ہفتے میں میں آ گئی اور میں نے سارے ٹیسٹ دیا میرا کچھ بھی مسنی ہوا تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری قوت اور داکت قرآن کی طرف سے تھی اور یہ بتانا کوئی خود دمائی نہیں ہے لیکن میں آپ سے شیئر کر کے صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ جب ایمان پکا ہوتا ہے نیت سچی ہوتی ہے اور استقامت ہوتی ہے تو اللہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ امینہ کے بارے میں ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی بالکل انہوں نے سیمنٹینلیس لی اکھٹے ایرابک اور اردو دونوں سکھیے یعنی ایرابک میں بھی انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ اردو سکھیے الحمدللہ السلام علیکم my name is Samra and today I would like to share with you all my journey with Quran the only reason that I would like to share this to you I was not a person that I could be proud of it has been almost two years since I joined Al-Huda before coming to Aher I had never thought highly of Deenie madrasas in fact whenever I opened Quran it was only once a year during Ramadan and even that was out of formality all those umras that I performed were simply a ritual free of any spirit all those namaz that I read were just because my parents asked me to do I had no interest in it whatsoever my situation became further worse when I was sent abroad for my studies any trivial connection that I had with Quran was completely lost I was totally lost in the glitters of this world so I can truly say that Al-Huda brought me from the darkness of ignorance to the light of Quran when I came back I was in a constant state of depression all I could think was of going back gradually what I realized that the only thing that gave me a sense of peace was actually Quran in these two years I had no doubt about this place what really saddened me was that when I was doing my degree everybody was there to support me but when I came here there was no one to support me except for Allah and my teachers and I owe them all this to them another problem that I faced was that I could not write in Urdu but our thanks to them with the constant flow of assignments and tests they made us actually write those papers in Urdu by the last three papers that I gave I just pray Allah to make me part of this place and to show you all what a true blessing Quran is and how unfortunate we all are to be deprived of it thank you when I was talking one thing she mentioned that when the world was taking degrees and taking degrees and taking degrees everybody was appreciating her everyone was saying that she was a good but the moment she decided to come to this side it was a lot of opposition from her sector that it was unbearable that you also have a feeling that Quran when we come to the people who understand what the need is the world of teaching and the things that they have to be part of it and what the need is the need it is by birth we are Muslims and we are not sure but when we are going to go we will not know what the Allah is in the name of Allah I have Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu I have Al-Hudab Dharik Road branch from this course I have made this course Allah's help in the way every step of Allah مرد پہ تو ہر طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاں دی کے بعد بھی کسی پر زیادہ ہوتی ہیں کسی پر کم ہوتی ہیں اس کو مینیج کر لیں تو ٹائم دین کے لیے نکل ہی آتا ہے میرے پاس پرابلمز جو تھیں سب سے بڑھ کے ہماری دو شاپس ہیں ان کے ورکرز کا کھانا تقریباً 20 سے 22 لوگ گھر کا ملا کر ڈیلی پکا کے آنا پڑتا تھا الحمدللہ یہ میں جو کام ہے مینیج کر لیتی تھی اس کے بعد دین کے راستے میں آگے تھوڑی بہت قربانی جو دی سب سے پہلے جو ہم بچوں کو بھیج کے اپنے شہروں کو بھیج کے سو جاتے تھے وہ ٹائم ہم نے جو تھا وہ یہاں الہدا میں لگایا اس کے بعد میرے جو پڑھنے کا ٹائم تھا وہ زیادہ تر جو مجھے ملتا تھا وہ رات کو گیارہ بجے سے ایک بجے تر یا دو جب ٹیسٹ رہتا تھا تو کچھ زیادہ پڑھنا پڑتا تھا کیونکہ میں پورا ویک تک تفسیر کو بلکل نہیں دیکھ سکتی تھی وہ میں ویکنڈ میں ہی دیکھ پاتی تھی اس کے بعد ویکنڈ پہ امی کے گھر ضرور جانا ہوتا تھا اس کی قربانی تھی امی کو ہم اپنے گھر بلا لیتے تھے اس کے بعد اور بھی پرابرم آئی سب سے بڑھ کے میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا تھا وہ ایک سال گھر میں رہا لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ کورس جب میں نے شٹارٹ کیا اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی دیا اللہ تعالی میری کوئی چھٹی نہ ہوں میں ریگولر بالکل جاؤں اور میری ایک بھی چھٹی نہ ہوں تو الحمدللہ میں نے یہ تین سال میں میری ایک بھی چھٹی نہیں کی اور کافی پرابرم آئیں میرے ساتھ لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے وہ سب آسان کرنے اچھا تھوڑا سا وقت کی کمی تھی تو میں تھوڑا سا خود ہی تارف سب کا کرا دیتی ہوں میمونہ ہے ہماری ساتھی ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نورنگی ٹاؤن سے آتی تھیں تین تین بسز بدل کر چھٹی نہیں کوئی کی گھر میں قرآن پاک پڑھانا شروع کیا مدرسہ ایک کھولا ساتھ دوسرا کھولا صبح پڑھنے آتی تھی پھر جا کے وہ سارا کام اور الحمدللہ وہاں پہ ترجمہ تجوید کروا رہی ہیں اور انہوں نے جو بات بتائی وہ کیا کہ چھوٹی سین کی بیبی تھی کہنے لگیں کہ دودھ پلاتے ہوئے اس میں قرآن پاک پڑھاتی تھی سٹوڈنٹس کو تو جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے اردو نہیں سیکھی اس نے ایرابک بولنے شروع کی کیونکہ اس نے ورڈس پک کی اس کے تو کان میں دودھ پلاتے ہوئے یہی الفاظ جاتے تھے نا تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت سے تو وہی جو بات ہے کہ ہم اپنی تربیت پر توجہ دیں تو بچوں کی تربیت خود ہی ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح نیلم بتا رہی تھی کہ ان کے بے درپے بچے جو ہیں کورس کے دوران بیمار ہوتے رہے اور سیزر بیبی ہوئے سب ہوئے لیکن آنا نہیں چھوڑا چھوٹے سے بچوں کے ساتھ انہوں نے پورا کورس اپنا مکمل کیا باہر ہوتی تھی اپنے بچے کو بھی ساتھ سنبھالتی تھی ساتھ پڑھائی کا بھی سستہ جاری رہا جو قربانی کے ہم بات کر رہے تھے کس کس چیز کی قربانی دینا لوگوں نے نیند کی دی ہوگی یا نہیں وقت کی بھی دی ہوگی آرام کی بھی دی ہوگی کس کا دل نہیں کرتا جا کے سونے کو اور کھانے پینے کو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی باتیں اور تانے سن سن کے خاموشی اختیار کرنے میں جذبات کی بھی دی ہوگی بہت سے جذبات بھی انسان قربان کرتا ہے سمیہ ہیں ان کے بھی کریڈٹ پہ ہے کہ چھوٹی کوئی نہیں کی ماشاء اللہ چھے ان کے بچے ہیں اور ایسے بھی وقت رہا ہے کہ کوئی میڈ نہیں تھی یہاں آتی تھی اپنا پڑھ کے جانا پھر بچوں کا پسارا دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیوبارن بیبیز کے کپڑے بنانے کا بھی شاک ہے اور وہ کرتی ہیں آرڈر پہ بھی بنا کے دیتی ہیں تو آپ دیکھیں وہ کتنا ڈیلیکٹ کام ہوتا ہے نا اس میں کتنی ڈیزائننگ اور کلر سکیم کی ضرورت تو کہنے لگی میں نے وہ کام بند نہیں کیا میں نے پوچھا آپ کیسے کرتی تھی وہ کام کہنے لگی کہ سنڈیز کا کام جو تھا وہ میرا اپنا دن نہیں ہوتا تھا وہ پھر لوگوں کے لیے اس طرح کیسے کاموں کے لیے ہوتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سب کوئی ایک جتنا وقت ملا ہے نا کچھ لوگ اس میں بہت کچھ کر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو یہ اپنے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ الحمدللہ ہوتا ہے اسی طرح سبیہ ہیں ان کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جوائنٹ فیملی کے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں رکھ رکھاؤ ہر ایک کا احترام خدمت ہر چیز اس کے ساتھ منیج کیا جو بہت مزے کی ان کی بات تھی وہ یہ کہ کیلگی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اپنی کیلیگرافی کاپی بہت شوق سے لے کر آئیں کیلیگرافی لازمی مضبون نہیں ہے آپشنل ہے پورا قرآن پاک انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ پورا قرآن پاک تو جس طرح یہ مجھے اتنے شوق سے دکھا رہی تھے تو میں سوچ رہی تھی لوگ کیا دکھاتے ہیں اپنے کپڑے دکھاتے ہیں جیولری دکھاتے ہیں ایلبم دکھاتے ہیں کہتی ہیں ہمارے دمیان مقابلہ ہوتا تھا سٹار کا کہ بچے سٹار لارہے ہیں یا میں اپنے کورس سے سٹار لے کے آ رہی ہوں اور ان کو شوق کیا تھا کہ بچوں کو میں دین کی بہتر سی پریزنٹیشن دوں نا تو اللہ تعالیٰ اس شوق ہم سب میں پیدا کریں الحمدللہ بنیادی طور پر قربانی کی عملی مثالیں تھی کہ جب بھی ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور قرآن کی نعمت ہر نعمت سے وڑھ کر ہے ہوا خیرم مما اجمعون یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان قرآن سیکھے یا سکھائے اور کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہو ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا عظیم تلین کام جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے وہ پھر قربانی کے بغیر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی حقیقی روح قربانی کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے ہی نام پر جندہ اور اپنے ہی نام پر بوت دے اور اپنے ہی نام پر اٹھائے اور ہمیں زندگی کی اس نعمت کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک